رجان آنے شروع ہو گئے اور نتیجے ہالانکہ ہمیں نہیں ہے جو رجان ہے اس میں بھی رجان آنے شروع ہو گئے اور نتیجے ہالانکہ ہمیں نہیں ہے جو رجان ہے اس میں بھی اگر چل رہے ہیں جو رامپور جہاں سے جایہ پرداب بھی پیچھے ہیں اور بیگم نور بانو اب سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اُبھر رہی ہے انیس سیٹوں پر کانگریس آگے ہے بی جے پی نمبر دو آپ نے شروع پروکیا کہ بری خبر بری خبر نہیں ہے ابھی تو رجان چل رہے ہیں دو گھنٹے بعد رجان رجان میں پھیر بدل ہوگا اور میں مجھے پورا وشواس ہے کہ کہاں کہاں سے کس پرگار کی ستی کا نرمان ہونے والا ہے اور اور میں نشیدر اُسے وشواست ہوں کہ اتر پردیش میں اتر وش کی جنتہ کا رجان راٹی پارٹی اور کانگریس کے پرتی رجان ہوا ہے لیکن 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 اور کرمشاہ ٹھیک ہے اس سمیں رجان بڑا جرور کانگریس کی طرف ہے 65 سیٹے آپ نے بتایا 80 سیٹے ہیں وہاں کی تو رجان جرور ہے اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے بی جے پی کو تو کم سے کم کانگریس پیچھے جھوڑ رہی ہے بی جے پی آجے بڑھ سکتی ہے ابھی اس لئے میں نے کہا کہ ابھی اس کے بارے میں نشکش نکالنا جلدی ہوگا اچھا راستیہ پردیش کی اگر بات کریں ہم کل راج جی جو رجان ہے چار سو ارسٹھ سیٹوں کا رجان ہے اس میں دو سو پندرہ پر یو پی ہے ایک سو تیتالیس پر انڈیے ہے اگر یہاں بھی بات کریں تو لگ بھگ 65 سے 70 سیٹے آپ سے آگے ہے یو پی ہے یہاں کیا کہیں گے اس کو بھی خارج کریں گے خارج تو میں کسی کو نہیں کرتا جو رجان ہو رہا ہے رجان کی واسطے اکتہ کو دیکھنے پڑے گا لیکن رجان ایک دم پریڈام کے روپ میں نہیں آتا ہے رجان رجان ہوتا ہے آگے چل کر کے اس کا پریڈام بھن پرگار کا بھی ہو سکتا ہے اور اس لئے جب تک پورے پریڈام نہیں آ جاتی ہیں تب تک کسی پرگار کا نشکش نکالنا اپک تو نہیں ہوگا یہ بات صحیح ہے کہ رجان جیادہ دکھائی پڑ رہا ہے انتر دکھائی پڑ رہا ہے اس لئے سہج روپ سے لوگوں کے منمستش بھی بات آ رہی ہے کہ یو پی اے جادہ آئے گی ہمارے بھی دماغ میں بات آ رہی ہے لیکن کس چھتر میں ساری چیہ ہو رہی ہیں اس کو دیکھنے پسچا تھی یک نشکش نکالا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر کیا اس سوال کو ذرا سا بات دیتے ہیں کیونکہ رجان کے حساب سے بہت کچھ آپ بولنے کو تیار نہیں ہے کانگریس کا نو سیجوں کے بات سترہ اٹھارہ پر آگے چلنا اور آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نہیں کیوں چودہ جو رجان ہے اس میں سے تین آرلڈی کے آ رہے ہیں صرف نو دس کے آس پاس ہی آپ کی پارٹی ہے ورون کا وہ بھڑکاو بھاشن جب ایک بڑا مدہ بنا سبھی بڑے بڑے دگج آپ کی پارٹی کے ان کے پیچھے ہوئے گاندھی بنام گاندھی کرنے کی کوشش بھی ہوئی اس کے بعد بھی رام مندر کا ذکر ہوا بی جے پی کے ادھیویشن میں وہ بھی نہیں یعنی جنتہ آر پار دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف بات آپ اس کو اپنے ڈھنگ سے اگر پانی بھاشت کریں کہ کانگریس کا اگر یو پی میں ہو رہا ہے تو کیوں میں پھر سے آپ کو بات دوبرا رہا ہوں ہمیں کسی بھی پرکار کی غلط فہمی نہیں ہے اتر پردیش کے اندر سماج بادی پارٹی بہجن سماج پارٹی سے سامار نے طور پر وہاں کی جنتہ اوپ چکی تھی نیشنل پارٹی کے طرف انمک ہوئی ہے اور میں سبھی چھتروں میں گیا ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنتہ نے بی جے پی اور کانگریس کے طرف اپنا رجحان بیت کیا ہے کانگریس کے لیے فائدہ ایک جرور ہوا ہے کہ کلیان سنگھ فیکٹر جو ملائم سنگھ کے ساتھ جڑا اس کے کارے مسلمان ناراج ہو کر کے کانگریس کے طرف گیا ہے اور اس کا جرور فائدہ ہے لیکن ابھی میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی یہ بڑا پورا نمان ہوگا لیکن آپ نے کہا کہ ابھی مجھے پورا مشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ابھی آگے آئے گی اور اچھی سنگھا پراہ کرے گی امید پر دنیا کام ہے انہوں نے امید پر نہیں میں مشواس ساتھ کے رہا ہوں اگے ایک دو گھنڈے بعد کل راج مشرا جی نے کہا کہ راست پرتیشت مشواس راستی ہے پارٹی کی طرح بھاری پڑے نا رحم گاڈی دیکھیں آئیے بھارون گاڈی والا مدہ آپ سروں نے زیادہ بنایا بھارون گاڈی ہمارے پارٹی کیوں امیدوار تھے وہاں اتنی بھیڑی کٹھا کی آپ لوگوں نے پھر وہی میں آپ بتانا چاہتا ہوں بھیڑی کٹھا نہیں کہا میں اس دن تھا پھیلی مجھے پتا ہے آپ تھے تصویر اور صحابی گروہ سے لوگ آئے تھے سہج گروہ سے آئے تھے سرکار نے 144 لگایا تھا لیکن اس کا اپیوگ نہیں کیا اور بعد میں بھارون گاڈی پر جبرستی 300 صاحب کا کیس لگایا ہم نے چرچہ چلی سن میں کہہ رہا ہوں جب جو جیوڈیشیل کسڈی میں تھے جیوڈیشیل کسڈی میں 300 سال لگایا رازکہ لگایا تو بھارون کے پرتی ایک پرتانہ کسی تھی نرمان ہوئی ہے یہ عام لوگوں کو وہاں لگا اور اس نے چھتر چھتر مشیش میں پروہجر ہوا ہے بھارون کا فیکٹ اپنے پردیش میں دیش میں پڑھا یہ کسی نے کبھی نہیں کہا اچھا اتر پرتیش کی بات کریں سرو جگر جو حالانکہ کل رات جی ماننے کو تیار نہیں ہے راستی پارٹیوں کی طرح انمکھ ہوا ہے ہم کہیں اگر تو بی جے پی کی طرف سے بی مکھ ہوئے ہیں لوگ کیوں کہ نمبر میں اگر راستی پردیش میں بات کریں تو بی جے پی سے کم ہے ابھی کچھ دیر پہلے نیتا بول لیتے ہیں یہ انمان ہے یہ رجحان ہے بدل جائے گی تصویر کل انمان تھا کچھ دیر میں نتیجہ آئیں گے آپ کے حساب سے اتر پردیش میں اگر کانگریس سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اُبھر رہی انیس سیٹے نو سے انیس بی جے پی دس سے چودہ پندرہ دیکھیں گے فائنان تصویر کیا ہوتی ہے لیکن بی جے پی کے مقابلے کانگریس کا اس طرح سے اُد ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کانگریس نے بھی شیط سپنے میں اتنا نہیں سوچا ہوگا کہ اچانک اُن کو اُتر پردیش میں اتنا پائدہ ہوگا اور چاہے جس بھی پردیش میں اُن کو وکٹری ملے یا جائے ہو اُن کی اُتر پردیش میں اُن کا اس طرح بڑھنا میرے خیال سے اُن کو سب سے زیادہ خوشی دے گی کیونکہ اُن کا وہ پرانا سپنہ کہ بھارت میں وہ سب سے بڑی اکیلی پارٹی اُبھریں ڈومیننٹ پارٹی ہوں وہ سپنہ اب اُن کو نظر آتا ہے اُتر پردیش کے روجہ اس چناؤ کے چار بڑے مقام ہیں تمیل ناڈو آندھر پردیش گجرات اور اُتر پردیش چار پریوگ سالہ ہیں چار جگہ ہیں ان چاروں جگہوں پہ آپ دیکھئے جو پہلے سے ہم لوگ چناؤ پرکی شروع ہوئی تھی پہلے جو سوچ رہے تھے اس کے بلکل وپرید پرڈام آ رہے ہیں تمیل ناڈو میں انہ درمک چناؤ ہار رہی ہے درمک چناؤ جیت رہی ہے آندھر پردیش میں تیلگو دیشم چناؤ ہار رہی ہے کانگریس چناؤ جیت رہی ہے گجرات میں لگتا تھا کہ موڈی سوپڑا صاف کر دیں گے کانگریس کا لیکن وہاں کانگریس انہیں قراری ٹک کر دے رہی ہے اور اُتر پردیش میں کانگریس ابھار پر ہے یہ چار پردیش بتاتے ہیں کہ چناؤ کی نتیجہ کس دشاہ میں جا رہے ہیں جی کلرہ جی آپ نے سنا جو کہہ رہے ہیں جہاں جہاں آپ کو امید تھی جہاں جہاں امید پر دنیا قائم تھی وہاں دنیا چھٹک رہی ہے وہاں وہاں بی جے پی کو بہت فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ اس کو رجحان کہہ کر خارج کر سکتے ہیں میں ابھی خارج تو نہیں کر رہا ہوں لیکن اتنا آسوس جرور ہوں کہ ابھی اس میں بدل آئے گی اور اس رجحان میں پھر سے آپ کو دوسری پرگار کا بھی رجحان دکھائی پڑی اس میں آپ کو کتنی اور کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے تب جب چار سو ارسر سیٹوں کا رجحان ہے دیکھیں ابھی ہم اس سمدھ میں کوئی پرڈکشن نہیں کر سکتے ہم بھی رجحان کو ہی دیکھ کر کے ساری چیزوں کا آگلن کریں گے رجحان ہے یہ واسطے اکتہ ہے اس واسطے اکتہ کو ہم نکار نہیں رہے ہیں لیکن آگے چل کر یہ رجحان بدل بھی سکتا ہے یہ میرے دماغ میں بات ہے اس لیے ہے کہ ہم نے بھی ایک ایک سیٹ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے جی دو سو پندرہ بی جے پی نے اپنا ایک پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ دو سو پندرہ بی جے پی اور اس کے گھٹ بندن کو مل گیا ایک آکھلن کیا تھا کہ دو سو پندرہ آ سکتے ہی ہیں اور اس لیے ابھی ساڑھے دس آپ نے سمیں بتایا ہے لیکن نمبر کا بہت فاصلہ ہے ستر سیٹوں پہ آپ سے آگے ہیں دیکھیں نمبر کا فاصلہ دو ہزار سے بھی ہو سکتا ہے ایک ہزار سے بھی ہو سکتا ہے دس ہزار سے بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ مارجین ہو سکتا ہے تو مارجین بدلنے میں پچھلے بار کا مجھے اچھی طرح سینب ہو ہیں اسی پرگار کا سوال پوچھا جا رہا تھا انڈیا سے انڈرا پردیش کی ہم تصویر دکھاتے ہیں انڈرا پردیش وہی جہاں پر بیالی سیٹوں میں سے 29 سیٹے پچھلی بار تھی کانگرس کے پالے میں اس بار بھی انڈرا پردیش میں وہ جادو جیسا کہ ابھی جی بھی بار بار کہہ رہے ہیں انڈرا پردیش بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اگر یہاں پر کانگرس وہی سب کچھ کرنے میں دہرہ پانے میں کامیاب ہوتی ہے یو پی اے کے پالے میں یہاں پر 21 سیٹے جاتے ہوئی دکھ رہے ہیں انڈیا کے پاس صرف پانچ اور ٹی ڈی پی اور یہاں پر یہ انڈیا آپ کو بتا دے صرف ٹی آر اے سے یہاں پر بی جے پی نہیں رہی ہے پہلے بھی نہیں رہی ہے آندر پردیش میں بھی یو پی اے آگے ہے اس کا مطلب لوگ سبھا چناؤں کی بات کریں بلکل ٹی ڈی پی کی بھی بات ہوگی ٹی ڈی پی کے پاس کچھ نہیں جاتا ہوا دکھ رہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے آندر پردیش سے لیکن کل ملا کر کانگریس کے لئے بہت بڑی بات یہ